گاندھی بھون میں آج راجیب گاندھی ستیگرہ سنگر تھن دکشہ پروگرام مناخیت کیا گیا جس میں کانگریس کے خیت بالموری بینکٹ این ایس یو تلنگانہ سٹیٹ پریزیڈنٹ آل انڈیا کانگریس کمیٹی ممبر نے ہائی ٹی وی نیوز چینل سے بات کٹے ہوئے کہا کہ حقیقت پر مبنی سوال پوچھنے پر راہل گاندھی کو پارلیمنٹ سے برطرف کرنا نہایت ہی افسوسناک پیسلہ ہے انہوں نے کہا کہ جمہوری حکومت میں اس طرح کی پیسلے لیے جانا نہایت یہ غلط ہے اور ایک مضبط سوال پوچھنے پر پارلیمنٹ سے برطرف کرنے پر ہم سخت مذہب مت کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے مزید اس زمن میں کیا کہا ہے آج جو بی جے بی کی حکومت ہے جو تلنگ جو آل آور انڈیا میں جس طریقے سے دو ویکتے کو بھارت دیش کا پورا کازانہ لوٹ کے بی جے بی پارڈی لوگ دینے کی کوشش کر رہے جس کے جس کے لیے راہل گاندھی جی جب پارلیمنٹ میں کوشن کرے ان کے پاس جواب نہیں تھا انٹینشنلی فالس کیسے رکھے تھولٹیکل میں ایک کے اوپر آر اوپ رکھ رکھنا یہ کامن ہے اس سے پہلے گاندھی جی کے اوپر بھی بی جے بی لوگ بات کرے جو ہمارے دیش کو سوات انترہ دلا ان کے اوپر بھی بی جے بی لوگ بات کرے جب ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوا آج جب راہل گاندھی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں بات کرے تو ان کو پارلیمنٹ سے ہٹانا ان کا گھر ویکٹ کرنے کے لیے بورنا یہ ظلم ہے یہ ڈیموکرسی میں صحیح چیز نہیں ہے اگر آپ اسی طریقے سے آپ کا بیہیویار رہے تو آنے والے دنوں میں جب روڑ پہ آپ گھومتے ہیں پبلک ریورسوں کے مارنے کا پولیشن آجا دس طریقے سے دوسرے دیش میں پرزیدین سر جو پرائیمنٹسٹر ان کو مار بڑھا کے دیش سے نکال دیا اسی طریقے سے ننیندر موڑی کا بھی ہوئی حال ہوگا بھارت دیش میں